اس نے سوال کیا باپ کے بڑھاپے میں اگر بیٹا ساتھ نہ دے تو کیا پوتے اپنے والد کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ آپ دادا کی خدمت کیجئے اور کیا بیٹا انہیں وقت آنے پر تمبیوی کر سکتے ہیں اور کیا بیٹے انہیں وقت آنے پر تمبیوی کر سکتے ہیں میں سوال یہ سمجھ رہا ہوں باپ کے بڑھاپے میں بیٹا ساتھ نہیں دے رہا تو پوتے جو ہیں وہ کیا اپنے والد کو نصیت کر سکتے اور تنبی کر سکتے ساتھ میں اس کے تو دیکھیں یہ سب سے پہلے چیز اگر والد اپنے بڑے باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے تو یقینا پوتے اپنے والد کو بھی نصیت کر سکتے اور پوتے خود بھی خدمت کر سکتے دولہ چیز ایڈ دی سیم ٹائم چونکہ وہ بھی اس کی اولاد ہے وہ بھی اس کے بیٹے ہیں مطلب ایک انسان کے لئے اس کا باپ بھی باپ ہے اور اس کا دادا بھی باپ کی حصیت رکھتا ہے اور دادا وغیرہ سب باپ رہتے ٹھیک ہے یہ سب اس کے جند ہے اس کے دادا پر دادے یاد رکھی اور یہ سب باپ کی حصیت میں آتے ہیں لہذا اگر باپ نہ بھی ہوتا اور پوتے ہوتے تو پوتوں کامتا وہ ایسی خدمت کرتے دادا کی جیسا باپ ہوتا تو اپنے باپ کی مطلب بیٹا ہوتا تو باپ کی خدمت کرتا مطلب ان کا والد ہوتا تو اپنے والد کی خدمت کرتا ظاہر سی بات یہاں وہ نصیت بھی کر سکتے تمبی بھی کر سکتے اس سینس میں نصیت کر سکتے کہ آپ ایسا کیجئے یہ مت کیجئے اور کبھی ضرورت پڑھنے پر جن جوڑنا تمبی سے مراد یہ نہیں مارنا جن جوڑنا اپنے والد کو کیا کر رہے ہیں آپ یہ آپ کے والد ہے ان سے اچھا سلوک کیجئے یہ آپ کی آخرت ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں برحال وہ نصیت تو ایک عام ہوتی ہے تمبی بھی کر سکتے ضرورت پڑھنے پر گریفت بھی کر سکتے پکڑ گئے گریفت اندرسینس یہ نہیں مطلب وہ بھی رزار سے آتے آپ کی والد ہے جن کی بارے میں ہم بات کریں گریفت سے مراد احسن طریقے سے ان کی گریفت بھی کر سکتے آپ کبھی ضرورت پڑھنے پر احسن طریقے سمجھیں یہ بہت امپورڈن ہے یہ نہیں کہ تم نے اپنی باپ کی خیمت نہیں ہم بھی تمہاری خدمت نہیں کریں یہ طریقہ نہیں ہے بڑھ ان کو احسن طریقے سے نصیت بھی کر سکتے گریفت بھی کر سکتے تھوڑا سا سمجھا بھی سکتے یاد رکھیں کہ آپ اپنی والد کی خدمت کیجئے خدمت میں یہ ہو سکتا فیزیکل خدمت خدمت میں خرچ ہو سکتا خدمت میں علاج ہو سکتا خدمت میں ان کو دعا خانے اور خدمت میں بہت ساری چیزیں یاد یاد رکھیں ساری چیزوں کرنے کے لئے پوتے بھی ہو کر سکتے اور ایسا لگئے پوتوں کو کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں تو پوتوں کام ہے وہ ساری چیزوں کا ریپلیسمنٹ دینے کی کوشش کریں جو والد نے کرنا چاہیے تھا جہاں تک ہو سکیں جیسا کہ ایک والد کا کام تھا کہ اپنے والد کی خدمت کریں مطلب بچوں کی دادا کی خدمت کریں وہ نہیں کریں تو بچے جتنی کر سکتے کریں حالانکہ بچے بھی کماتے نہیں ہیں تو ظاہر سیتیں مالی طور سے اتنا نہیں کر پائیں گے لیکن جتنا وہ کر سکتے کرنے کی کوشش کریں اس لئے کہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ان کا والد ہے دادا کی شکل میں یاد رکھیے تو لہذا خدمت کرنے کی ضرورت ہے اور وہ زیادہ مستحق ہوتا ہے اس لئے کہ ایک تو ایج بھی ہو جاتی ہے تو لہذا جو کچھ کر سکتے کرے نصیحت بھی کرے تمبی بھی کرے جنجوڑے بھی ان کو سمجھائے بھی ان کو نصیحت بھی کرے ان کو جو بھی طریقہ احسان ہو سکتا سمجھانے کا اپنے والد کو کہ آپ اپنے والد سے اچھا سلوک کیجئے لیکن ہرگیس کچھ لوگ جنجوڑے بھیdestی بھی ہمیں میرے اوپر کا باس اپنے باس کی بات نہیں سن رہا ہے تو میں اپنے باس کی بات نہ سن's تو میرے پ Muslim ہے پھر میں اپنا کام کرتا رہوں گا ان کو نصیحت کرتا رہوں گا اگر وہ نہ کرے تو ان کے بدلے جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا عباس ہے وہ زکاة نہیں دے رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا بھی باپ داخل ہوتا ہے میں ان کی زکاة دے دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بدلے زکاة یہ کہہ کر کہ چچا بھی تو باپ داخل ہوتا ہے چلیں میں ان کی زکاة دے دیتا ہوں اسی سے پتا چلتا ہے کہ دوسرے کی زکاة کو آدمی پے کر سکتا والد نہیں دے رہے زکاعت تو میں پہ کر سکتا ہوں بی بی کی زکاعت شاہر پہ کر سکتا ہے شاہر کی زکاعت بی بی کے پاس ہے تو بی بی پہ کر سکتی ہے زہدہ نے کبھی آج کیش نہیں ہے میں تم دے دو یا میری طرف سے میں کرتا ہوں کیا جا سکتا ہے